السلام علیکم یہ ہے کہ جناب آج پانچ اکتوبر ہے اور عمران خان کی بہترویں جو ہے وہ سالگرہ ہے آج ماشاءاللہ وہ بہترے گئے ہیں اور اس کو بڑی سلامی جو پیش کی ہے نا سالگرہ پہ وہ عثمان ڈار نے کی ہے آہا چاس آگئے مزہ آگئے بلکل مزہ آگئے عمران خان کا جو ہے نا جو ان کو سلامی پیش کی گئی ہے اس میں مزہ ہی آگئے کیا سلامی پیش کی ہے جناب اس نے تو عمران خان کے اوپر بم گرا دی ہے بڑا بم ایٹم بم کہہ لے ایٹم بم گرا دی ہے سارا کچھا چھتھا کھول کے نکال دی ہے اب یہ جو یوتھیے ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ عمران خان اس کو گرفتار کیا گیا تھا نو ستمبر کو اور پھر آج پانچ اکتوبر کو اس کا ریزلٹ آ گیا ہے وہ مرگی میں سے انڈے نہیں نکلتے اکیس دن کے بعد تو اکیس دن کے بعد یہ ریزلٹ نکلا ہے اور نیا چوزہ نکلا ہے عثمان ڈار بات یہ نہیں ہے دوستو ایک عثمان ڈار کی بات نہیں ہے ابھی جی اے ٹی وی نے بلکل ہر چیز سامنے رکھ دیئے عثمان ڈار کے جو بیان ہے اس کی تصدیق سب سے پہلے عثمان ڈمر نے کی ہے کہ ہمیں جو چیرمین نے کہا ہے وہ ہم نے کی ہے فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوہان نے کی ہے فردوس عاشق آبان نے کی ہے اور ان سب نے کہا ہے کہ جناب عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے آرمی چیف آسم منیر ہے دھرنا بھی اس لیے دیا ہے کہ آسم منیر کو نہ آنے دیا جائے اور اس کو رستے سے روکا جائے مجھے بتائیں یہ چلنگی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو گن پوائنٹ پر بیان ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے آپ یقین کرے نظر آتا ہے میرے اوپر کوئی دباؤ ہوگا نا میں ویڈیو ہی نہیں بناوں گا یا میں آپ کے سامنے ہی نہیں آؤں گا یا آؤں گا تو بالکل ایسے ایسے کروں گا وہ جو بڑ چڑھ کے بیان دے رہے ہیں فیاض اللہ صلی اللہ چوہان فردوس آشی قوان اور یہ سارے لوگ یہ سارے لوگ کوئی ایک دفعہ انہوں نے بیان دی ہے بیان ہوتا ہے کہ بھئی آپ خموش ہو جائیں جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا یہ فواد چودری خموش ہے خموش ہے نا تو ٹھیک ہے وہ کل کو آئے گا تو کہے گا جی میرے اوپر دباؤ تھا اس لیے میں درہ سائٹ پہ ہو گیا لیکن یہ جو بڑ چڑھ کے بیان دے رہے ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے تو اتنی بڑی سلامی عمران خان کو اپنی سالگرہ پہ ملی ہے وہ بھی بہترویں سال کی تو یہ ناک ابل فرموش ہے اور عمران اب میں ہمیشہ کہتا تھا کہ نکو نک جو ہے نا فس گیا ہے اب جو پانی ہے نا نکو ناک کی بجائے اس کے سر سے اوپر چلا گیا ہے اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا سائفر کے شروع ہو گیا ہے کل بھی ان وکیلوں نے انہوں نے تھوڑی سی بتتمیزی کی ہے کہ ہم جی نکلیں نہیں لیتے پیش ہوئے ہیں ہم نکلیں نہیں لیتے وہ صرف اس کا یہی ہے کہ انہوں نے اس کو لنگران کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے باقی فیصل وادہ کا بیان بھی اسی طرح ہے فیاضل حسن چوہان کا بھی اور عصد عمر کا بھی یہ سب لوگ جو ہے وہ انہوں نے بتا دیئے کہ عمران خان کا کیا پلان تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آرمی کے اوپر آپ نے اتجاج کرنا ہے حملے کرنے ہیں یہ ان سب کا بیان ہے یہ کوئی قانونی ٹی وی کا یا منصف آوان کا یا مسلم نون کا بیان نہیں ہے یہ سب عمران خان کے اپنے لوگوں کے بیان ہے اپنے ہی نشیمن میں گراتے ہیں بجلیاں یا جو میں آپ کو وہ شیر سناتا ہوں کہ اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا یہ عمران خان کہتا ہے اکثر کہہ سکتا ہے یہ میری چیز کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس کے اوپر بات آؤں تھوڑی سی کرنی ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی جو آمد آمد ہے اس کے لیے ہم پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے میں اپنی طرف سے قانونی ٹی وی کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی پوسٹر لگانا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں کہہ لیں تو جو دوست لگوانا چاہتے ہیں اس میں بڑا راش ہو گیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا بھی لاؤ تو میرا بھی لاؤ تصویر بھی بھیج رہے ہیں اور وہ موبائل نمبر بھی بھیج رہے ہیں کہ جی ہم بھی نواز شریف صاحب کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں ست بسم اللہ دیں لیکن میں ایک آتھ بینر لگا سکتا ہوں میں یہ جو سیکڑوں ہزاروں بینر ہیں اس کے لیے آپ میرے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قیم کریں جس نے کوئی زیادہ لگوانے ہے نا تو پھر اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی اینہ خرچہ بھی دوتے ہو رہے ہیں نا جو زیادہ لگا رہا ہے ایک آتھ کی بات کوئی نہیں وہ میں لگا دوں گا لیکن وہ سیکڑوں کے لوگ ہیں خواہش مند ہیں نواز شریف کو ہم جی استقبال کرنا چاہتے ہیں تو اگر چوک میں چراہے میں آپ کا ایسے بورڈ لگے نواز شریف کی تصویر کے ساتھ آپ کی تصویر لگے اگر آپ زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو میرا جو ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائی ٹو پر رابطہ قیم کریں اوور سیز والے خاص طور پر ادھر والے تو آپ وہ خود بھی لگوا سکتے ہیں نا لیکن اوور سیز جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنا گر لگانا چاہتے ہیں نواز شریف کی تصویر کے ساتھ تو وہ ہم سے رابطہ کریں وہ زیادہ زیادہ وہ لوگ رابطہ کریں اب آئے جناب علی کہ کل یہ بتا رہے تھے کہ کامران شاید نے جب عثمان ڈار کا انٹرویو لیا نا تو انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں یہ کیا بات ہے کہ عمران خان کی جو نو مئی کا واقعہ ہوئے ساری پارٹی مکر گئی ہے سارے اسی فیصد لیڈر چلے گئے یہ تو کہتے ہیں نا عثمان ڈار کا جی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوئے اسی فیصد لوگوں نے چھوڑ دیئے پارٹی پریس کانفرنس کر رہے ہیں پریس کلبوں میں جا رہے ہیں اب ایک نئی لہرہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک آتھ کو تو آپ توڑ سکتے ہیں تو انہوں نے وہاں مثال دیئے کامران شاید نے کہ جب نواز شریف نے فوج کے خلاب بیانی علیہ تھا جب اس کو نکالا گیا تھا کامر جوید ایک ایم پی اے بھی ایسا نہیں تھا جو نواز شریف کو چھوڑ کے گیا ہو یہ بات یہ ہوتا ہے نا سار جی ہاں آپ یہ دیکھ لیں اور ادھر اسی فیصد میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں جو لوگ سامنے آئے ہیں ایم اے ایم پی اے جتنے الیکٹ ہوئے تھے الیکٹڈ ایم پی اے میں سے اسی فیصد نے امران خان کو سلام لیتا ہے امران خان کو سلام لے کے تھے ٹرگئے اگو تھے ٹرگئے تو یہ پی ٹی آئی چونکہ بنی ایسی تھی اس لیے اس کا سارا ہوا ہے اب عثمان ڈار نے جو کہا ہے کہ یہ مراد سعید آزم سواتی فرخ حبیب یہ جو انتہا پسند گروہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بڑی پاپولیریٹی ہے ہم فوج کو بھی دبا لیں گے یہ ہی مجھے وہم تھا میں بڑا اہم تھا یہ ہی مجھے وہم تھا یہ وہم بھی ان کا نکل گیا تو انہوں نے کہا یہ ساری پلینیں کی آرمی چیف کو ہٹانے کی تھی ساری پلینیں ٹھیک ہے یہ ہے باتیں ایک بات اور اچھی آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ آج جو ہے پیٹرول کتنا سستہ ہوئے بین الاقوامی طور پر آپ کو ساتھ لفظوں میں بتاتا ہوں پچانوے ڈالر کا تھا ٹھیک ہے اس کا جو آئل ریٹ ہے پچانوے ڈالر سے کام ہو کے چورانوے تیرانوے بیانوے نوے ایٹی نائن ایٹی ایٹ ایٹی سیون ایٹی سکس پہ آکے رکھیں یہ بہت بڑا ریلیف ہے اگر یہ عوام تک پہنچانا چاہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تیس سے پینتیس روپے لیٹر یہ کم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کریں گے انہوں نے پتا کیا کیا پچھلے مہینے کی جو روپورٹ ہے آئل کمپنیوں جو گورنمنٹ کی آئل کمپنی ہے گورنمنٹ کی انہوں نے بانوے عرب روپے کمایا ہے شرم کی بات ہے یقین کرو شرم کی بات ہے یہ روپورٹ آپ کو ہم نے بتائی ہے جو سرکاری ہے بانوے عرب روپے ہماری پاکستان کی تیل کمپنی نے عوام کا خون نچوڑ کے کمایا ہے اور پھر فخر سے بتا رہے ہیں کہ جی بانوے عرب روپے ہم نے کما لی ہے خدا کے لیے عوام سے نہ کمائے اور عوام کو اس کا ریلیف دے ٹھیک ہے جی یہ ہے اور باقی آخر میں میں پھر یہی کہوں گا کہ جو افغانست کروڑوں لوگ ہیں افغانی جن کو یہاں سے انہوں نے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے یہ نگران حکومت نے یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے یہ پالیسی میٹر ہیں وہ پرانے لوگ ادھر سیٹل ہیں ان کا کوئی حساب رکھیں کہ جو ادھر پیدا ہوئے ہیں وہ نہیں جائیں گے کوئی جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا یار آپ امریکہ برطانیہ میں آپ کا بچہ پیدا ہوگیا ہے وہ اسی وقت اس کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں اب جو انیس سو اسی کے آئے ہوئے لوگ ہیں اسی کے ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً پنتالیس سال ان کو ہونے والے ہیں ان کے بچوں کے بھی آگے بچے پیدا ہو چکے ہیں تو آپ ان کو ایزیلی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مہینے کے اندر نکلو جی الٹی گنتی آپ نے شروع کر دی ہے آج پانچ اکتوبر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یکم تب نکلو نہیں تو ہم آپ کی جہدادیں ضبط کر لیں گے یہ اس طرح نہیں اس طرح آپ جو ہے نا یہ پنگا لے رہے ہیں تو یہ افغانیوں سے پنگا ہوندہ نہیں چنگا یہ آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں پنگا نہ لیں طریقے سے کریں کوئی تو کرائیٹیریہ بتائیں آپ نے کہا جی سارے نکلو پہلے سارے آپ لے رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں سارے نکلو کوئی کرائیٹیریہ بتائیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے اور جو اب آ رہے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے ابھی بھی آپ کے یہ بارڈر پہ کوئی آپ نے جو ہے نا سختی نہیں کی ہوئی آنا جانا لگا ہوا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پاسپورٹ پہ آئیں گے یہ اچھی بات ہے لیکن اس کی اوپر پلاننگ لیں یہ نہ ہو کہ ہمیں ساری فوج افغانستان کے بارڈر پہ لگانی پڑ جائے اور جو ہے نا ایک بقیادہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے یہ نہیں اب طالبان سے مذاکرات بھی کریں اور اور اس کی کوئی پالیسی بنائیں پہلے پالیسی بنائیں کہ کن لوگوں نے واپس جانا ہے اور کن لوگوں نے نہیں جانا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جناب علی عمران خان کو جو سالگرہ کی سلامی ملی ہے آپ اس میں حصہ ڈالیں رابطہ کریں اور میں نے فون نمر آپ کو بتا دیئے وارس اپ پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بہتر ویں سالگرہ کی جو سلامی ہے عمران خان کو بڑی مہنگی بڑھے گی